دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام ناظرکرام اس وقت زمان پاک جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مہور بنا ہوا ہے اور طاقت کا مرکز یعنی کہ جو طاقت ہیں وہ عمران خان کے پاس آ چکی ہے بہت سارے فیصلوں کا مرکز خان سب بنے ہوئے ہیں اور اس وقت عمران خان ایک ہی حدف ہے کہ پاکستان جاتا جائے بھاڑویں پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے پاکستان میں جناب آگ الگ جائے سڑکوں کے پر فساد ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ سے صرف ایک جو ہے وہ پاکستان کی پیڈین کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس کر دیں یہی بات رانا سناؤلہ صاحب نے کہی کہ جناب جو ادارے ہیں وہی عمران خان کو گرفتار کریں گے ہم کون ہوتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے والے تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی اس وقت سادشی چل رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑوایا جا سکے اب جناب کچھ بڑی خبریں ہیں کچھ بڑی بڑی نیوز ہیں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان اور طاقتور ترین شخصیت کی لاہور میں ایک اہم ترین ملاقات جو ہے اس کے خبریں سامنے آ رہی ہیں اب یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور پڑھنے کی پیچھے کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت چونکہ زمان پارک جو ہے وہ طاقت کا مرکز بن چکا ہے عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ پاکستان کی سیاست کے فیصلے نہیں کر سکتے تو آج عمران خان سے یہ ملاقات ہونا اس نے جناب ہواوں کا روح اکچانک سے تبدیل کر دیا ہے اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے عمران خان اور پاک فوج کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں ایک بڑی آگ کا جو کھیل ہے وہ شروع ہوا ہے اور خونی سادش اگر اس کو کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اور جناب عمران خان کو گرفتار کرنا اور اس کی باقاعدہ طور پر جو فائنل خبر ہے وہ سامنے آ چکی ہے اب اس کے پیچھے جو یہ مقاصد کیا ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اصل وجہ کیا ہے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور اگلے ہفتے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی انسائی ڈیٹیلز آپ تک پہنچا نہیں ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ ہمیں کیا خبریں دے رہے ہیں اور چوتھی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ شہباز گل جنس طرح سے ان کو نشانے عبرت بنایا کیا اور جناب شہباز گل کو پاکستان طریقہ انصاف سے پارٹی بدر کر دیا گیا ہے کیا ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے شہباز گل نے آج باقیدہ طور پر بھنڈا پھوڑ دیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آدمی سبسکرائب کر لیں بھل آئیکن دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھ کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکان اب یہ سارا معاملہ ہے وہ تو ایک جانب ہے اور کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ تک بان 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 رکھوں گا لیکن اس وقت آئی ایم ایف کا جو ڈیلیکیشن ہے وہ پاکستان آئے ہوا ہے اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر وزارت میں جا کر اپنی سکروٹنی ان کا جائزہ لے رہا ہے ہر وزارت میں جا کر وہ ارجناب انٹرویوز کر رہا ہے اور کچھ پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی لہر آنے والی ہے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا اور اس وقت پیٹرل پنک جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں کہ پیٹرل آپ کو نہیں مل رہا اور پندرہ فروری کو ہو سکتا ہے کہ پیٹرل کی قیمتوں میں تیس سر پیسے پچاس سر پیسے تک اضافہ ہو سکتا ہے اب آئی ایم ایف نے جو بڑی شرط رکھی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز یعنی کہ عمران خان صاحب ان کو بھی اس مہائدے میں شامل کیا جائے وہ اس مہائدے پر دستخط کریں اور مہائدے پر دستخط کر کے کیا ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس کو انڈورس کر دیا کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو پاکستان میں حلاق پیدا ہوں گے ایسر اقبال صاحب نے کہا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر پاکستان میں آپ سڑکوں کے اوپر فساد ہوتا ہوا دیکھیں گے اور پھر اس ساری صورتحال میں جناب جو خبریں آ رہی ہیں مغربی موالک سے جو طاقت پر لوگ ہیں ان کو پاکستان میں لانچ کیا گیا وہ خود جو انتخابات ہوں گے اس کو مانیٹر کریں گے چونکہ خان صاحب کے خلاف جو خبریں پلائیگنگ کے چار سے پانچ موالک جو ہیں وہ جناب خان صاحب کو ڈس ٹائک کر دے ہیں جس میں امریکہ کا نام ہے چائنا یہاں تک کی چائنا کا نام دیا گیا ترکی کا نام دیا گیا فرانس کا نام سامنے آیا تو اس کے پیچھے سادش ہو رہی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں جناب ایمن آئی ایم ایف نے دو پاور پرانس کی فوری طور پر اشکاری کا مطالبہ کر دیا ہے اب اگر عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے مہاہدے پر دسخط کر دیئے ہیں جو اے پی سی آل پارٹی کانفرس حکومت نے بھلائی ہے اب اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں آئی ایم ایف مہاہدے کے مہاہدے پر دسخط کروانا واضح طور پر مقصد ہے اگر عمران خان نے اس مہاہدے پر دسخط کر دیئے تو وہ ڈیتھ وارنٹ ہوگا خان صاحب پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دسخط کریں گے اگر وہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور اس کو آپ کہیں گے کہ خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے لیکن عمران خان صاحب نے کرنے سے صاحب صاحب انکار کر دیا ہے جون تک حویلی بہادر شاہ اور بلوکی پارو پرانٹس کی نشکاری کی جائے آئی ایم ایف پارو پرانٹس کی نشکاری کا پلان کل تک آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل کیا جائے گا اور یہاں پر ہوگا کیا اس سے جناب ملک میں بجلی سگریٹ مشروبات جو انرجی ڈرنکس ہیں ائر ٹکٹس میں بہت ساری اشیار جو ہیں مہنگی ہو جائیں گی اور پاکستان میں تین سو ارد کے نئے ٹیکسز لگائے چاہیں گے جس کی حکومت نے باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروا دی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں کل حکومتی نمائندوں نے یہ بتایا گیا جو صدقیصر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی نمائندوں نے فون کے اوپر ان کو اے پی سی کی دعوت دی ہے جو کہ مناسب پریقہ نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں ان کو انویٹیشن لیٹر دیتے ہیں آپ اپلیکیشن لیٹر دیتے ہیں کہ جناب آئیں پاکستان میں کل جماعتی کانفرنس ہیں اور آپ نے یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ آل پارٹی کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو اکٹھا بلایا جائے لیکن حکومت کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں ایک پارٹی سائیڈ پر ہے جس کا نام امیان خان ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے اور وہی پاکستان کی پاپولر ترین جماعت ہیں اس کا واضح مطلب ہے کہ ان کو امران خان کے ضرورت پڑ چکی ہے جو کہتے تھے امران خان کی سیاست جو ہے وہ کھڑے لین لگ گئی ہے جو کہتے تھے امران خان کی سیاست جو ہے اس کو ہم مائنس کر دیں گے آج ان کو امران خان کی ضرورت پڑ چکی ہے کیوں بلا رہے ہیں اے پی سی ساری جماعتیں پاکستان کی حکومت میں ہیں صرف ایک جماعت ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر یہ ملک نہیں چلا سکتے اب بھی ساری صورتی حال میں جناب امن یہ سب تو ایک جانب ہے اب ایک اور قانون بنایا جا رہا ہے اس قانون کے مطابق جو فوج اور جناب جو عدلیہ ہے ان کے خلاف وگر کوئی تنقید کرتا ہے ان پر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو پانچ سال کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور یہاں پر ان پر جنمانہ بھی ہوگا اور بغیر وارن کی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور طاقتور ترین شخصیت کی جو الہور میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹن ہو چکی ہے ناظرکام عمران خان صاحب نے ایک چیز تو بڑی واضح کر دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں آپ مذاقرات بھی ٹیبل پر لائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل پارٹی کانفرس ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بہتر سمت میں لے کر جائے جائے تو آپ انتخابات کا شیڈیول دیں آپ انتخابات کی تاریخ دیں آپ انتخابات کو جنڈے پر لائیں ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ملک پر شبخون مارنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کریں گے اور آگے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ایسا بلکل نہیں ہوگا میں کسی کے ٹریپ میں نہیں آوں گا تو اس ساری صورتحال میں جنابی من میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مارچ میں قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جو میرے ذرائع میں مسترد ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مارچ میں قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا پاکستان کے پاس بھی اتنا کوئی فنڈ نہیں ہے چوہتر عرب جو ہے وہ ہمیں عام انتخابات کے لیے چاہیے تو بار بار الیکشنز نہیں کروا سکتے ہیں ملک میں کبھی پنجاب میں کبھی سندھ میں کبھی قومی اسمبلی میں الیکشنز ہو وزیر ہیں وفاقی وزیر قانون آصب نظیر تارڑ انہوں نے کہا کہ نوے روز کے بعد ہونے والے الیکشن کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ مطلقہ اداروں کو الیکشن وقت پر نہ ہونے کی ٹھوس وجہ دینا ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی کام نہیں ہوتا کہ مقررہ مدت میں نہیں ہوا آئینی کام مقررہ مدت میں مکمل نہ ہونے کی مستند وجوہات ہونی چھائیں انہوں نے کہا کہ ہم مجوہات بنائیں گے ہم جناب پاکستان میں معاشر صورتحال کو ذمہ دارت اھیرا کر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کا جو ہے وہ اس کا سہارہ لے کر پاکستان میں الیکشن کو ملتوی کروایا جا سکتا ہے آئین کے ساتھ ایسا مزاق نہیں ہونا چاہیے نوے دن کے بعد ہونے والے الیکشن کے لیے قانون سادی کی ضرورت نہیں ہے مطلقہ اداروں کو انتخابات بروقت نہ ہونے کی ٹھوس وجہ بتانا ہوگی اور اس سے پہلے یہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نگران سیٹم میں توسیح ہو سکتی ہے اور نگران سیٹم میں توسیح کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے حالات پر انحصار کرے گا اب جناب امان یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں امیران خان صاحب کی جو اہم ترین ملاقات ہوئی ہے لاہور میں زمان پارکن اب اس ملاقات میں کچھ اہم ترین چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس ملاقات میں امیران خان کو ٹیبل پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق امیران خان کو منانے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور امیران خان صاحب اب کسی کی بھی نہیں مان رہے بہت ساری آفرز امیران خان صاحب کو دی گئی لیکن امیران خان صاحب نے چھڑا دیا اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تو ایک جانی بھی لیکن امیران خان نے تمام پارٹی کو جو پارٹی کی قدرت ہے ان کو چھے وجہ طلب کر لیا ہے اور اے پی سی اور موجودہ حلات کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ آج تطریلی ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور گفتگو کریں گے اب آجیں کہ کس طرح سے امیران خان اور فوج کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جو یہ ساویش ہے وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز جب آئیں گی وطن واپس وہ تاثر دیں گی ان کا جو بیانیاں ہوگا وہ جنرل باجوہ امیران خان صاحب ساکیب نصار اور جو پاکستان کے سٹنگ جرنیل ہیں جس میں جناب آصف وفور صاحب آتے ہیں ان کے خلاف پرپاگنڈا ہوگا اور اصل نشانہ ہوگی پاکستان کی مریم نواز جنرل باجوہ ان کے خلاف یہ بیانیاں بنایا جائے گا اور بیانیاں بنائیں گے پاکستان کی مریم نواز جنرل باجوہ کو انڈر پریشر لانے کے لئے اور پھر شیغ رشی صاحب کی گرفتاری ہوئی فواد چھوڑی صاحب کی گرفتاری ہوئی اور پھر شیغ باز گل کی گرفتاری ہوئی جہاں جہاں پر گرفتاریاں ہوئیں اینکر عمران خان ریاض سے گرفتاری ہوئی جناب وہاں پر جو حکومت ہے ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو گرفتار نہیں کروایا یہی باتیں خواجہ عاصم نے کی اور یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کئی اور سے گرفتار کیا جاتا ہے آپ کو تو گرفتار کرنے کے لئے کئی اور سے حکم آتا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان اور فوج کو اپس میں لڑوایا جائے اور یہ بیک ڈورز کے اوپر وہاں پر گوڑی لیں کریں کوئی بوٹ بولیج کریں اور پھر جناب پاکستان کو وہی جو آج آگ میں دھکیلا گیا اور دوبارہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کو مزید آگ میں دھکیلا جا سکے جیسے رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوا بیسے دوبارہ پاکستان میں اگلے پانچ سال کے لئے ہماری عشیہ کرتے رہیں تو عمران خان اور فوج کو اپس میں لڑانے کی کوچش ہے اور یہ سادش ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ سادش ہے پاکستان کی عوام کے خلاف فوج بھی ہماری ہیں عمران خان صاحب بھی ہمارے ہیں اور اگر فوج ہوگی تو پاکستان ہوگا فوج نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہے اور پاکستان کی آج تک حفاظت کرنے والی پاکستان کی باہت پاک فوج ہیں جس کے جوان جو ہیں وہ آج سردو پر ہماری فاظت کر رہے ہیں اور ہم دن رات اپنی سکون کی نینس ہوتے ہیں تو ان کے خلاف پرپاگنڈا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس ساری صورت یہ حال میں جنرل ایمن عمران خان صاحب کو گرفتار جو ہے اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کبھی بھی اور کسی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور چار کیسز میں ان کو نہل کیا جائے گا اور آخری فیز جو ہوگا اس کا وہ عمران خان کو قبل از وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے گرفتار کیا جائے گا جو میرے ذراعے بتاتے ہیں اور یہی بات جو ہے وہ جو ہے چوہے صاحب نے کی کہ عمران خان صاحب کو جو ان کے ذات کے متعلق ان کے جو کیسز ہیں جس میں تیرین بائٹ کیس ہے ان کی بیوی کا کیس ہے اور خان صاحب کے بہت سارے کیسز ہیں ان میں جناب عمران خان کو گرفتار کر کے جو ہے ناہل کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ساری صورتحال میں پھر خان صاحب نے ایک خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم جو ہیں وہ جیل برو تحریکہ اعلان کرنے جا رہے ہیں اور جیل برو تحریکہ جو اگلے ہفتے سے اکام شروع ہو جائے گا ہر لیول کے اوپر ڈسٹرک زلے کے اوپر شہروں کے لیول کے اوپر گاؤں کے سطح کے اوپر آپ لسٹ سے تیار ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ کون کون سے امیدوار کون کون سے پاکستان تحریکن ساگو کارکنان جو ہیں وہ رضا کرانا طور پر جناب اپنی گرفتاریاں دیں گے اب بتایا گیا کہ تین لاکھ تک کارکنان جو ہیں وہ رضا کرانا طور پر اپنی گرفتاریاں دینا شروع ہو جائیں گے اور اگلے ہفتے سے پاکستان میں یہ حالات پیدا ہوں گے اور پاکستان میں جو کپیسٹی ہے پاکستان کی جیلوں میں جناب تیس سے چالیس ادار پر اگر تیس سے چالیس ادار جو لوگ ہیں کارکنان ہیں اگر وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ سارا دباؤ پڑے گا اور دباؤ پڑنے سے کیا ہوگا کہ جو امیان خان صاحب کی تحریک ہے اور اس سے پہلے بھی ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ جب جب جیل بورو تحریک کا اعلان ہوا پاکستان کی ریاست کے اوپر دباؤ بڑا اور وہ جو تحریک ہوئی وہ کامیاب ہوئی تو امیان خان صاحب نے گرفتاری دینے سے پہلے یہ کارڈ پھینک دیا ہے سب سے پہلے خان صاحب خود گرفتار ہوں گے پھر ان کے کارکنان آئیں گے پھر ان کے پارٹی لیڈرشپ آئے گی اور یہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا کارڈ ہے جو وہ اگلے ہفتے سے کھیلنے جا رہے ہیں اب وہ ساری صورتحال میں شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو پارٹی مدد کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں آج شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو پارٹی قیادت جو ہے کوئی جناب امن ان کے ساتھ موجود نہیں تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پارٹی قیادت کا ان کے ساتھ نہ آنا یہ کس چالے بشارہ ہو رہا ہے حالانکہ شہباز گل نے یہ گلہ بھی کیا تھا کہ لاہور کی مقامی عدالت میرے ساتھ نہیں آتی اور عدالت میں وہ میرے ساتھ کیوں نہیں آتی انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے میں نے اکیلا یہ کام نہیں کیا تھا میں نے اپنی پارٹی کے لیے کام کیا میں نے خان صاحب کے لیے کام کیا شہباز گل نے کہا کہ میں ان آنسینوں کے نام بھی لوں گا جو یہ آنسین کے سامپ ہیں جو میرے اور خان صاحب کے درمیان لڑوانے چاہ رہے ہیں جو ہمارے درمیان جو ہیں وہ مس انڈرسینڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا نام لوں گا ابھی میں اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ امدان خان صاحب اور پارٹی جو ہے وہ جنابی من مشکل وقت میں ہے اور لاہور میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں لاہور میں چوبیر شبیر گوچر صاحب ان کو زمن انتخاب میں خان صاحب نے جو ہے وہ ایم پی کا ٹکٹ دیا تھا وہ جیت کرتے ہیں نظیر جوہان کے مقابلے میں یہ اتنا بڑا مافیا یہ اتنا بڑا کرمینل گروپ ہے جس کے پورا خاندان جن کے اوپر ایف آئی آر ایسے ہوتی ہیں جیسے جناب آپ بتا نہیں کوئی کوئی چیز آپ دکان سے خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر سے ہیں اور جب پولیس ان کے دیرے پر جناب جو ہے وہ ریڈ کرتی ہے یہ پولیس کے اوپر فارنگ کرتے ہیں اور یہ پورا گروپ جو ہے شبیر گوچر کا یہ جناب شہباز گل کے خلاف کام کر رہا ہے یہ جناب شہباز گل کے خلاف یہ ساری معاملہ چلا رہا ہے اور آج بھی ان کو پارٹی کے ساتھ نہ آنا اس سے واضح مطلب ہے کہ پاکستان طریقہ انصاب جو ہے وہ کیا شہباز گل کو اکیلہ چھوڑ رہی ہے کہ اس نے آپ کے لئے مارے کھائیں آپ کے لئے جناب بڑا ہو گیا آپ کے لئے اس کو منٹلی ٹورچر اس کو سیکشل ٹورچر جو کچھ کیا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے یہ پاکستان طریقہ انصاب نے ہمیشہ اپنے کارکران کے ساتھ یہ غلط کیا اور ہمیشہ اپنے کارکران کو مشکل وقت میں چھوڑا ہے تو اس کے اوپر خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس چانب جا رہے ہیں تو اب تک کے لئے تاہیے اپنا خیال لکھے گا اسے ہم کا اپنے ناظمی کھیلے کے نئے لانے کے بعد پاکستان زندہ بات